مسالہ پاؤ سینڈوچ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس سی یہ مسالہ پاؤ سینڈوچ کی ریسیپی ہونے والی ہے کھانے میں بہت ہی زبردست اور اس کا جو مسالہ ہم تیار کریں گے آپ باہر کے سینڈوچ کھانا بھول جائے گے اس طریقے سے مسالہ پاؤ سینڈوچ بنانا آپ پسند کریں گے جو بہت ہی بہت ٹیسٹی اور لا جواب ہونے والا ہے روٹی کے ساتھ بھی ہم اسے بتانا بتائیں گے تو چلیے اب ہم اس کی ریسیپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کرنا ہے تو ہم نے ایک پین گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں ہم ایک ٹیبسپون تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے تیل جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دینا ہے دو میڈیم سے اس کی پیاس جسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا وہ پیاس ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ساری پیاس میں نے اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی میں دو ہریمچ میں نے باریک چاپ کر لی تھی وہ باریک ہریمچ کٹی ہوئی ڈالیں گے اور اچھے سے پیاس کو ہم یہاں پر سوفٹ ہونے دیں گے تو چلیے پیاس کو بھون لیتے ہیں تاکہ پیاس جو ہے اس طرح سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں ہاف ٹی سپون ہمیں صرف آئیڈ کرنا ہے جنجر گرلک پیسٹ زیادہ ہمیں نہیں آئیڈ کرنا ہے اسے بھی ملا کر بھون لیں گے آدھا منٹ کے لیے اس کے بعد دو میڈیم سے اس کے ٹماٹر میں نے باریک ٹکڑوں میں کٹ لیا تھے وہ ٹماٹر ہم اس میں آئیڈ کر لیں گے ٹماٹر کو بھی ہمیں اچھے سے یہاں پر مکس کر لینا ہے اور بھون لینا ہے تاکہ ٹماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد دو منٹ بھون لیا میں نے نمک سواد نسار ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون آئیڈ کریں گے کشمیری لالمچ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر بھی ہم اس میں آئیڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ پاوڈر بنے گا بہت اچھا ٹیسٹ دے گا تو چلیے اب ہم یہ مسالے کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ٹماٹر بھیاس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے یہاں پر تو چلیے اسے بھونتے ہیں بڑی آسا اور میش کر لیں گے ہم اس طرح سے دیکھیں چممس سے یہ ریکھیں اب اس میں ہم نے ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون شیزوان چٹنی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ شیزوان چٹنی کا میں نے استعمال کیا ہے لگ بھک ایک ٹی سپون اسے بہت اچھا سا مسالہ پاو جو اب آپ بنائیں گے ٹیسٹ بڑھی آئے گا اس میں سے اب ہم تھوڑا سا مسالہ پلیٹ میں نکال دیں گے کیونکہ پہلے ہمیں دو پاو کو ریڈی کرنا ہے تو باقی کا مسالہ میں نے ایک پلیٹ میں ہم نے اس طرح سے مسالہ لگا لینا ہے پھر جب اس طرح سے پاو گیس کی فلم ہمیں لو رکھنی ہے تاکہ اب جو مسالہ ہے نیچے جالینا اور پاو اچھے سے سکھ بھی جائیں گے یہ دیکھیں اوپر پورا مسالہ نیچے بھی پورا مسالہ لگ چکا ہے تو اب اس میں جائے گی ہرا دھنیا کٹا ہوا ککمبر ہم نے رکھ دینا ہے اس طرح سے گول گول ٹکڑوں میں ککمبر میں نے کٹ کر لیا ہے وہ ہم رکھ دیں گے ساتھ میں ٹماتر میں نے گول crash میں جیٹھ میں بھی پیاز پیاز مٹو رکھوں اور کھلا کھلا میرے آلوs میں کیکمک اس میں آپ کو بیٹھ گیا ساتھ کو حدم ہوگا تو انہیں دیکھیں اچھے میں نے پیاز دہنیا مٹشل اوپر سے چٹ مرنے سچائے گا یہ اوپر سے چارٹ مسالہ میں نے سپرنکل کر لیا ہے تو پاؤ کے پر بھی تھوڑا سا میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے فول کر دیں گے اور یہ دیلیشیس سا مسالہ پاؤ سینویچ بن کر ریڈی ہو گیا پاؤ بھی دیکھے سیکھ چکا ہے کیونکہ ہم نے گیس کی بھی بن نہیں کی تھی لو فلیم پر ہم نے اسے رکھا تھا دیکھے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ اس طرح سے ایک بار مسالہ پاؤ سینویچ بنائیں گے تو آپ ہمیشہ ایسے ہی بنانا پسند کریں گے تو چلیے گرما گرم ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں آپ اسے سرف کیجئے سوس کے ساتھ اور یہ بہت ہی بہت لا جواب سا بنتا ہے تو روٹی کے ساتھ بھی میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں تو روٹی کے ساتھ بنانے کے لیے اس طرح سے دیکھیں ہم اس کی سائیڈیں جو ہے وہ کٹ کر دیں گے سینویچ ہم بنا رہے ہیں چاہے تو آپ گول بھی اسے رکھ سکتے ہیں بٹر میں لگا رہی ہوں روٹی کے اوپر ساتھ میں ہم اس پہ لگا دیں گے جو ہم نے مسالہ بنا لیا تھا تو چلیے وہ سارا مسالہ اس پہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی سبزیاں ہمیں رکھ دی نہیں ہے جیسے ہم نے پاو کے اوپر رکھی تھی تو یہ بوائل آلو، ٹومیٹو ککمبر اور پیاس ہم اس پہ رکھ دیں گے اس طرح سے آپ بچوں کو ٹیفن میں بنا کر یہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو بچوں کو پاو یا بریڈ نہیں دینا ہے تو آپ اس طرح سے روٹی پر رکھ کے بنا کر دے دیجئے چاہٹ مسالہ اوپر سے میں نے ڈال دیا روٹی کو میں نے فولڈ کر دیا پین میں میں نے بٹر ڈال دیا تھوڑا سا اچھا سا سیکھ لیں گے بہت ہی کرسپی کر لیں گے اور ایک طرف سے جب یہ سیکھ جائے گا تب ہم اسے پلٹ لیں گے دوسری طرف سے بھی ہم اس پہ بٹر لگا دیں گے اور بٹر لگا کر ہم دونوں طرف سے اچھے سے روٹی کو اس طرح سے دیکھے سیکھ لیں گے تو ہمارا یہ روٹی کا سینویچ بھی بن کر ریڈی ہو جائے گا دو طریقے سے میں نے آپ کو بتایا آپ چاہے تو پاو کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو ویسے بنائے روٹی کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو ویسے بنائے تو یہ کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی ڈیلیشیس اور کرسپی سائیے ہمارا روٹی کا بھی سینویچ ریار ہے تو اوپر سے ہم اس طرح سے سوس لگا دیں گے اور ریسیپی آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایسی ہی نئی نئی ریسیپی اس کے لیے آپ یہ مسالہ پاؤ یا روٹی سینویچ سرف کریں گرمہ گرم سوس کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ ہیو ایکوڈ ٹی